پشاور میں تندور دوسرے دن بھی بند ہے نان بائیوں اور حکومت کے درمیان تنازے کے بائز نقصان معصوم شہریوں کا ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں پشاور سے آج اسکرمائندے عظم رحمان سے جی اسم اپ ڈیٹ کیجئے جی بلکل دوسرا دن ہے پشاور کے تندور بند ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ شہری مارے مارے پھڑ رہے ہیں تندور کے کئی پہ کھلا اور ان کو روٹی مل جائے اکثر جگہ پہ جہاں پہ کھلے تھے وہاں پہ روٹی کے ریٹ بھی زیادہ تھے ان کو روٹی تو ملی لیکن تیس روپے تک روٹی مل رہی تھی اور آج بھی جو ہے پشاور کے اور حال تمام تندور بند ہے ہم اس وقت پر سکر روڑ پہ موجود ہے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے جانیں گے کیا تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کل سے تندور اسی طرح بند ہے بس تکلیف ہو تو بہت ساری تکلیف ہے کیونکہ یہ حکومت تو بالکل آہل نہیں ہے حکومت چلانے کی کیونکہ یہ دوسرا دن ہے گھروں میں گیس نے چھولی ڈنڈے پڑھے ہیں بچوں کو بہت مشکلات ہے یہ سارے بچے پڑھے اس کو کڑھے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے سوہ نچ دیکھئے ہیں یہ بوکے جا رہے ہیں اسکول جیسے کہ آپ نے یہاں پہ شہریوں کی بات سنی یہاں پہ ان کے ساتھ بچے موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے بکھے گھروں سے جا رہے ہیں اسی کی وجہ سے کیونکہ تندور بند ہے اس کے لئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان انبائیوں کے ساتھ بار بار مزاگرات کی بھی کوشش کی گئی لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں کیونکہ آٹا مہنگا ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیا نرخنامہ جاری کیا جائے جی